اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس دلی سرکار نے فسادات کو لے کر تشار مہتا کو ایڈوکیٹ کے طور پر ایپائنٹ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جب سے سرکار بنی ہے دلی میں کے اجریوال کی تو لگاتار کیندر سرکار سے لگاتار پچھلی سرکار میں اور اس سے پہلے جو تیرہ مہینے کی سرکار تھی اس میں بھی گیجریوال کی ہمیشہ ٹشن کیندر سرکار سے رہی اختیارات کو لے کر اور بار بار دونوں کے درمیان کسی نہ کسی چیز کو لے کر کورٹ تک جانے کی نوبت آئی ہے اور کورٹ میں بھی معاملے نہیں سدل پائے کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ کورٹ میں لیفٹیننٹ گورنر کا الگ وکیل ہوتا تھا دلی سرکار کا الگ وکیل ہوتا تھا اگر دلی سرکار کی کوئی پیروی کسی چیز کو لے کر ہوتی ہے دلی سرکار کا کیس کورٹ میں لگا ہوتا تھا لیکن ابھی پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیندر سرکار کے خلاف کجریوال کچھ بھی بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جب خاص طور سے جب سے تیسری سبار شپت بھی ہے کجریوال نے مکہ منتری کی اس کے بعد سے پوری طرح سے شانتی بنائے ہوئے ہیں کوئی بھی بیان ان کے ذریعے نہ تو کیندر سرکار کے خلاف آ رہا ہے اور نہ ہی ایل جی کے خلاف آ رہا ہے اور بہت اسمودلی کہا جا سکتا ہے کہ کام چلنا ہے دلی سرکار کا جس طرح سے پہلے کوئی نہ کوئی موقع کوئی بھی موقع آتا تھا تو الزامات لگائے جاتے تھے ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ ایل جی کو نجیب جنگ کے بارے میں آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا ارون کیجریوال سے اور ان کی ٹیم کے ذریعے کس طرح سے نجیب جنگ کو نشانہ بنایا جاتا تھا کس طرح سے کیندر سرکار کو نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن اب جب سے پروٹیسٹ شروع ہوا سی اے کا اس کے بعد جس طرح سے فسادات ہوئے تو اس کے بعد کیجریوال ایسا لگتا ہے کہ پوری طرح سے پیکٹ کر لیا گیا ہے کیندر سرکار کے اور کئی دفعہ ایل جی کے ساتھ بیٹھ کر کے بہت ہی اچھے انداز میں بہت خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور میڈیا سے لگتار جس طرح پیچھے کرونا کو لے کر پریس کانفیرنس ہو رہی تھی اس میں ایل جی بھی رہتے تھے ارون کیجریوال بھی رہتے تھے اور دونوں باری باری سے بولا کرتے تھے اب جب معاملہ آیا کہ دلی فسادات کے لیے دلی سرکار کو ایڈوکیٹ کو اپائنٹ کرنا ہے اس کو لے کر آپس میں سہمتی بنی کوٹ نے بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہے کسی چیز پر تو سہمتی بنی ہے اور ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور اس کے بعد تشار مہتا منعکش لےکے کے پتی اور ایک پورے وکیلوں کے ایک ٹیم کو اپائنٹ کیا گیا لیکن آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو چلائی تھی پروفیسر یوگندر یادوں کی انہوں نے جس طرح سے خلاصہ کیا تھا اس پورے معاملے کو لے کر خاص طور سے تشار مہتا کے اوپر سوالات کھڑے کیے تھے تشار مہتا کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی آج ہم اپنے اس پروگرام میں تشار مہتا کے بارے میں پورا ڈیٹیل بتائیں گے ابھی کل ہی سینئر صحافی ورش پترکار ایم ودود ساجی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ایک مضمون لکھا ہے فیس بک پر جس کو کافی لوگ پسند کر رہے ہیں انہوں نے بہت ہی باریکی سے ایک ایک پائنٹ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے میں آج انہی پائنٹ کو آپ کے سامنے رکھوں گا ودود صاحب کے جو سلسلے باروں نے جو پائنٹ رکھے ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے ودود ساجی صاحب نے اس پورے معاملے کا خلاصہ کر کے تشار مہتا کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے نہ صرف تشار مہتا کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ دلی سرکار کے چہرے کو بھی بینقاب کرنے کی کوشش کی ہے ارون کیجیوال کے اس چہرے کو بھی بینقاب کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ پوری طرح سے آر ایس ایس کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں سنگ کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی لگاتا کوشش کی جا رہی ہے لہٰذا پچھلے دنوں دہلی فسادات کے متاثرین کے مقالمات کی پیروی کے لیے دہلی سرکار نے اپنے وکلا کے طور پر مرکزی حکومت کے سولیسٹر جنرل تشار مہتہ ایڈیسنل سولیسٹر جنرل امن لیکی اور منندر سنگ کے علاوہ دیگر کئی وکلا کا تقرر کر دیا آئیے اب اس زمن میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تشار مہتہ کے تقرر پر یوگندر یادو حش مندر صدھارت وردہ راجن اپوروانند اور انہی جیسے دیگر درجنوں فکرمند افراد فسادات کے متاثرین اور حقوق انسانی کی رضاکار تنظیم کو کیوں اعتراض ہے اس سلسلے میں تشار مہتہ کا پسے مندر سمجھنا ضروری ہے اس میں بھی محض چند واقعات کا مطالعہ بہت اہم ہے کیا آپ کو دوہزار دو کے گجرات فسادات یاد ہیں یہ فسادات ستہائیس فروری دوہزار دو کو گودرہ میں سابرمتی ایکسپیلس ٹرین میں سوار پچاس سے زیادہ سادو کی آگ میں واقع ہو جانے والی اموات کے بعد پھوٹا تھا اس فساد کے تعلق سے بہت سے حلقے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ان میں اس وقت وزیراعالہ کا ہاتھ تھا حالانکہ بعد میں اس سلسلے میں قائم کیے جانے والے نانوطی مہتہ کمیشن نے وزیراعالہ کو کلنچٹ دے دی تھی اس کمیشن میں جسٹس نانوطی کے علاوہ جسٹس اکشے مہتہ بھی شامل تھے جسٹس مہتہ نے ایک کس نومبر دوہزار اٹھارہ کو فساد کے ایک بڑے سزایافتہ ملزم بابو بجرنگی کو زمانت دے دی تھی اس مقدمے کی پیروی تشار مہتہ نے کی تھی حکمت گجرات نے انہیں فسادات کے مقدمات کی پیروی کے لیے اپنا ایڈوکیٹ جنرل مقرر کیا تھا بابو بجرنگی کو گجرات پولیس نے نروودہ پارٹیا کے قتل عام کا ماسٹر مائن بتایا تھا بعد میں ایک اسٹنگ آپریشن میں بھی بجرنگ دل کے ایک سینئر کارکون نے بڑے فقر سے بتایا تھا کہ نروودہ پارٹیا قتل عام میں بابو بجرنگی ان کے ساتھیوں نے قلیدی کردار ادا کیا تھا نروودہ پارٹیا میں ستانو مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا ان میں چھتیس عورتیں چھبیس مرد اور پیتیس بچے شامل تھے یہ بیکس لوگ سی آر پی ایف کے ایک کیمپ میں پناہ کے لیے جمع ہو گئے بابو بجرنگی کو خصوصی عدلت نے مجرم گردان کر عمر قید کی سزا سنائی تھی اسی طرح گجرات کے عورے میں تیس مسلمانوں کو جلا کر مار ڈالا گیا تھا اس واقعی میں پندرہ ملزموں کو خصوصی عدلت نے سزا عمر قید سنائی تھی بعد میں گجرات ہائی کورٹ نے بھی اس سزا کی توسیق کر دی تھی لیکن اٹھائی جنوری دوہزار بیس کو سپریم کورٹ نے ان تمام سزا یافتگان کو اس شرط پر زمانت پر رہا کر دیا کہ وہ مد پردیس میں شوصل سروس انجام دیں گے سپریم کورٹ میں ان سزا یافتگان کی پیروی بھی تشار مہتنے کی تھی گجرات فسادات میں شرپسندوں نے تقریباً پانس سو عبادت گاہوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا ایک پیٹیشن پر فیصلہ کرتے ہوئے گجرات ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ حکومت گجرات ان عبادت گاہوں کی مرمت اپنے خرچے پر کرائے اس حکم کے خلاف حکومت گجرات نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور انتیس اگز دوہزار سترہ کو چیف جسید دیپک مشرا اور پی سی پند کی بینچ نے گجرات ہائی کورٹ کے اس حکم کو خارج کر دیا سپریم کورٹ میں حکومت گجرات کی نمائنگی بھی تشار مہتہ نے کی تھی وہ اس طرح گجرات کے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل تھے پانچ اکز دوہزار گیارہ کو انڈیا ٹوڈے میگزین میں پورنیما جوشیا اور گیانند سنگھ کے ایک رپورٹ میں ایک بڑا دلچسف واقعہ لکھا تھا اس کے روز سے گجرات فساد کے نو بڑے واقعات کی تحقیقات کیلئے سپریم کورٹ نے ایک ایسائی ٹی یعنی اسپیسل انویسٹیکیشن ٹیم کی تشکیل کی تھی اس ٹیم کی تشکیل کرنے کے بعد فسادات کے ان نو بڑے واقعات کی تحقیقات کے بعد جو رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرنے کے لئے تیار کی تھی اسے گجرات حکومت کے ایک انڈر سیکریٹری نے تشار مہتہ کو لیگ کر دیا تھا تشار مہتہ نے اس رپورٹ کو آر ایس ایس کے ایک پالیسی ساز گروہ مورتی سوامی ناثن کو سوپ دیا تھا سوامی ناثن نے اس رپورٹ کے بنیاد پر ایک نوٹ تیار کر کے فسادات کے منزموں کے ان وکیلوں کے حوالے کر دیا تھا جو ان مقدمہ کے لڑنے کے لئے سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے تھے آئی پی ایس افسر سنجیب بھٹ نے یہ الزام آیت کیا تھا اس سلسلے میں ڈرافٹ پیٹیشن خود تشار مہتہ نے تیار کر کے منزمین کے وکیلوں کے حوالے کی تھی یعنی تشار مہتہ ایک ہی وقت میں دونوں کام کر رہے تھے وہ ایک طرف تو حکومت کی طرف سے متاثرین کے سرکار وکیل تھے اور دوسری طرف منزموں کے وکیلوں کو بھی نکات فراہم کر رہے تھے یعنی وہ وکیل استغاثہ بھی تھے اور وکیل دفاع بھی یا یوں کہیے کہ وکیل تو مظلومے کے تھے لیکن وقالت ظالموں کی کر رہے تھے سنجیب بھٹ دراصل تشار مہتہ کے دوست تیار انہوں نے تشار مہتہ کی ایمیل تک ریسائی حاصل کر کے ان کی بعض پیغامات حیک کر لیے تھے بعد میں سنجیب بھٹ نے سپریم کورٹ میں یہ ایمیل پیغامات پیش کر کے کہا تھا کہ ان پیغامات سے فسادیوں اور وزیرعالہ کے درمیان سازواز کا سراغ ملتا ہے لیکن سپریم کورٹ نے سنجیب بھٹ کے اس الزام موسرت کر دیا تھا اور کہا تھا کہ سنجیب بھٹ نے ایک اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کے سکھاوے میں آ کر یہ الزام لگایا ہے اس وقت اپوزیشن میں کانگریس پارٹی تھی گجرات فسادات میں ایک بڑا واقعہ بیسٹ بیکری کا تھا اس میں بیکری مالک کی پندرہ سالہ بیٹی زہیرہ شیخ تو بچ گئی تھی لیکن اس کے پورے خاندان کو جلا کر مار دیا گیا تھا اس واقعے میں گرفتار سالے ملزمیون کو ٹرائل کورٹ نے برہی کر دیا تھا کیونکہ 43 گواہوں میں سے 37 پلٹ گئے تھے عدلت نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ استغاثہ نے بہت کمزور کیس بنا کر پیش کیا ہے اس پر گجرات حکومت نے ہائی کورٹ میں کوئی اپیل نہیں کی رزاکار تنظیموں نے سپریم کورٹ سے روجوع کیا حکومت گجرات نے آنن فنن ہائی کورٹ کے لیے ایک اپیل تیار کی سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کی تیار کردہ اس اپیل پر بہت سخت نرازگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اچھی اپیل تو محض ایک سال کا تجربہ رکھنے والا ایک وکیل بھی تیار کر لے گا سپریم کورٹ نے اس اپیل کو محض خانہ پوری اور مگرمچ کے آسو قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر حکومت گجرات اس موقع میں گجرات حائی کورٹ کے سامنے خاموش رہے گی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اس وقت بھی حکومت گجرات کی نمائنگی دشار مہتہی کر رہے تھے اس وقت کے چیف جسٹس وین کھرے نے جو کہا تھا وہ بھی کم ہے بطنات نہیں تھا اس کا مفہوم یہ تھا ایسا لگتا ہے کہ گجرات جل رہا تھا تو اہد جدید کا نیرو چین کی بانسری بجا رہا تھا بھی ایسا لگتا ہے کہ گجرات میں انصاف کا حصول ممکن نہیں رہا انہوں نے آگے کہا کہ وزیراعلا اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہے ہیں ڈی کیا یہی ہے تمہارا راج دھرم ڈی اب ہمیں کسی بھی پروسیکویشن ایجنسی پر بھروسہ نہیں رہا یہ الفاظ تھے چیف جسٹس کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح سے پورا یہ کھیل رچ گیا ان تفسروں سے گھبرا کر حکومت گجرات نے سپریم کورٹ سے گزارش کی کہ وہ کچھ محلت دے دے تاکہ وہ اپیل میں موجود خامیوں کو درست کر دے اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ دوبارہ بھی وحی کریں گے اب ہمیں یقین نہیں رہا یہ چند واقعات ہیں جو تشار مہتہ کی صلاحیت قابلیت ان کے شاندار ماضی کے عقاس ہیں ان کے تازہ احوال و فرمودات بھی کچھ کم تابناک نہیں ہیں 28 مارچ 2020 سے 31 مئی 2020 تک سپریم کورٹ میں تشار مہتہ ہی حاوی رہے ملک میں جاری تالابندی سے مزدوروں کے سر پر جو بہران کھڑا ہو گیا تھا اس پر سپریم کورٹ میں دائر ہونے والی ایک درجہ سے زائد پیٹیشنز کی سماعت کے دوران وہی سامنا کرتے رہے 31 مارچ کو انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ آج کی تاریخ میں دن کے ساڑھے گیارہ بجے تک کوئی ایک مزدور بھی سڑک پر نہیں ہے اس پر چیف جسیس آف انڈیا کی سربراہے والی بینچ نے اتنان کا اظہار کرتے ہوئے پیٹیشن رت کر دی پیٹیشن حکومت کو راحت دے دی تھی لیکن دنیا نے دیکھا کہ لاکھوں مزدور ملک بھر کی سڑکوں پر پھیل گئے اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے سب واقف ہیں ملک کے 19 سے زیادہ ہائی کورٹ میں مزدوروں کے معاملے میں سنوائی ہو رہی تھی ان میں سے ساتھ ہائی کورٹ نے مرکزی اور ریاستی حکومت کو سخت ہدایات جاری کر دی تھی اس کے بعد مجبور ہو کر جسٹس ایک بھوشن کی سربراہی والی بینچ نے 28 مہی کو جب مزدوروں کے سلسلے میں از خود نیز لوٹس لیتے ہوئے حکومت کو سخت ہدایات جاری کی تو تشار مہتہ صاحب کا جواب کچھ اس طرح تھا جس سے ان کا جوہر اور مزید نکھر کر سامنے آیا انہوں نے مزدوروں کے حقوق کے لیے عدالتوں سے روجو کرنے والے حقوق انسانی کے گروپ اور رضاکار تنظیموں اور افراد کو سیاسی گدھ قرار دیا انہیں قیامت کا پیغام بر کہا اور ان کی حب الوطنی پر بھی سوال قیم کیا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صرف نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور وہ وطن کے ہمدرد نہیں ہیں انہوں نے ملک کی ہائی کورٹس پر بھی الزام عید کیا کہ وہ ملک میں متوازی حکومت چلا رہی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کی بینچ کے مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حقوق انسانی کے ان رضاکاروں کے لیے اسی بات غیر جانبدار ہیں جب آپ حکومت کو گاہ لیا دیں سپریم کورٹ میں تشار مہتہ کے اس حوصلہ مندی اور جرت پر انڈیا ایکسپریس نے تیس مائی کی شرات میں ایک اداریہ تحریر کیا جس کا مفہوم یہ تھا اے تشار مہتہ نے اپنی حدوث سے تجاوز کیا ہائی کورٹس کی حساسیت کا مزاق اڑایا خود سپریم کورٹ کی احانت کی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کو آبس میں بھڑکانے کے کوشش کی مزدوروں کے ہمدردوں کو گد کہا ان کے حبل وطنی پر سوال اٹھائے حکومت سے سوال کرنے کو وطن پرستی اور دیش بھکتی سے جوڑا اور خود سپریم کورٹ کو دھمکانے کی کوشش کی دیلی حکومت نے تشار مہتہ کے ساتھ دو ایڈیشنل سولیسٹر جنرل امان لیکی اور منندر سنگھ کو بھی اپنا وکیل مقرر کیا ہے امان لیکی نئی دلی سے بی جی پی کی ممبر پارلیمنٹ مناخشی لیکی کے شوہر ہیں مناخشی لیکی نے دیلی فسادات پر پارلیمنٹ میں زوردار تقریر کی تھی جس میں کپل مصرہ کا جاریہانہ دفعہ کرتے ہوئے سی اے اے کے مخالف مسلمانوں کو ہی فساد کا ذمہ دار قرار دیا تھا ایسے میں سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ تشار مہتہ آمنہ لیکی اور مہندر سنگھ جیسے وکیل دیلی فساد میں لٹ پٹ جانے والے سیکل متاثرین کا دفعہ کریں گے یا برائے نام گرفتار فساد کی چند ملزموں کا تو اب آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے اہم ودود ساجی صاحب نے ان پوائنٹس کو لا کر کے پوری طرح سے دیلی سرکار اور مکہ منتری ارون کجریوال کے اس چہرے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو سنگ کا چہرہ ہے جو ابھی تک چھپا ہوا تھا اب وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے ایک کے بعد ایک ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں جس میں ارون کجریوال کے اس چہرے سے پردے اٹھتے چھتے جا رہے ہیں اور ہمیں بار بار یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شکریہ آپ کو ہمارا ہے پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہماری یوٹیوپ چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور تبائیں موسیقی